لا اول ولا قوت الا اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والشفیہ ظنوبنا والطبیق نفوسنا مولانا مولا السقلین جدل حسن والحسین عبدالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وزیرہ وعمیرہ سید المسلمین عمیر المومنین علی ابن عبی طالب غالب اللہ غالب مخلوب اللہ طالب امام المشارح اما عباد وحق وقال سبحانه وقالا وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحا من سکاہا وقد خوابا من دساہا حضران محدرم سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین حضرات وعید سعید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان رحمتوں اور ورقتوں کے ساتھ آپ حضرات اور اپنی طرف سے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں ایک سرواز دیجئے پر محمد و علیہ السلام یہ روز عید ہے عید سعید ہے عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں ایک چیز جو روائز ہے کہ جب بھی ماہ رمضان مبارک کا خاتمہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاند رات یا روز عید سے شریعت کا خاتمہ ہو جاتا ہے جبکہ یہ شریعت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ روز عید قل مسلمانوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان مبارک میں جو ہے پورے مہینے روزے رکھے اور قیام کیا اللہ کی عبادت کی اور یہی وجہ کہ آپ نے تذکرہ کیا ہے ابھی دعای قنون میں کہ جالتا ہونے مسلمین عیدہم والے محمد وعالمین یہ عید کسی ہے عید المومنین کی ہے جنہوں نے اللہ کی طرف سے قیام کیا ماہ رمضان مبارک میں اور روزے رکھے اللہ کے حکم کے مطابق خالق کائنات نے ان مومنوں کے لیے عید قرار دیا یہ عید نئے لباس کی عید نہیں ہے یہ عید تقوی کی عید ہے یہ عید اپنے نفس کی جس کو آپ نے پاک کیا ہے اس کی ہے نئے لباس پہلے لینے سے عید نہیں ہوتی ہے عید اپنے تقوی کو پاک کرنا اپنے نفس کو پاک کر لینا عید کہلاتا تو عزیز علی مہترم یہ ان مسلمان ان مومنین کی عید جنہوں نے خالق کائنات اس معینے میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق قیام کیا یہ ان مومنین کی عید ہے اور عزیز علی مہترم عید کے فلسفہ دیکھے عید سے کہتے ہیں عید یعنی اس سے جو فلسفہ اود سے اود کے میں پلٹنہ ہے پلٹنے والے کہتے ہیں کیسے پلٹ نا پلٹنے سے مراد کیا ہے یعنی انسان کس طریقے سے پلٹے گا اود سے مراد ہے نہیں پلٹنے پلٹ کس انسان کس طریقے سے پلٹے گا دیکھیں جب آپ کی ولادت ہوتی آپ پیدا ہوتے ہیں بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی معصیت ہوتی ہے نہ کوئی خطا ہوتی ہے یہ کوئی ریپورٹ آپ بچے کے لئے نہیں ملے گی لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا وہ اسے معصیت خطا گناہ اس طریقے سے بڑھتے رہتے ہیں تو جن افراد نے آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ پلٹاتا کہ جن افراد نے ماہِ رمضان و مبارک میں خدا کے حکم کے مطابق روزے رکھے اور قیام کیا تو خالقِ کائنات ان مومنین کو اسی طریقے سے پلٹاتا ہے جیسے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا تو بے گناہ ہوتا ہے بے معصیت ہوتا ہے یعنی جس سے کوئی گناہ کوئی سزا نہیں ہوتی ہے تو عید انعام کا دن ہے عید ززا کا دن ہے اور عزیز آنے مہترم یہی وجہ ہے کہ خالقِ کائنات شبعی یعنی جب عید کی شبعہ جاتی ہے تو لا تعداد فرشتوں کو دنیا میں بھیج دیتا ہے اور یہ فرشتے آتے ہیں اس دنیا میں اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں اے مومنوں اے روزداروں اے صالحین اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ تمہاری مغفرت کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ یہ فرشتے ندا دیتے ہیں کہ تم اپنے گھروں سے نکلو تا اللہ کے گھر کی طرف نکلو عبادت کی طرف نکلو اور جب سارے مومنین سارے بندے مسلح میں آجاتے ہیں مسلح پہ آجاتے ہیں تو ایک مرتبہ خالقِ کائنات سوال کرتا ہے اپنے ملائکہ سے یہ بتاؤ کیا ہمارے بندے مسلح پہ آجے تو ملائکہ کہے گا کہ حضور آپ کے سارے مسلمان سارے مومنین مسلح پہ آجے ہیں دیکھ مرتبہ خالقِ کائنات کی آواز آتی ملائکہ تم کیا کہتے ہیں ہم انہیں کیا جزا دیں ہم انہیں کون سے نعمت دیں تو عزیز آرہ مہترم ایک مرتبہ ملائکہ فرماتا پروردگارہ تم میرا خالق ہے تم میرا پروردگار ہے تم میرا سردار ہے جیسے تم نے نیکی کاروں کو جنہوں نے اچھے عمل انجام دیئے ہیں ان کو پہترین جزا آتا فرمائی ہے یہ مومنین بھی جزا لے کر آئے ہیں عمال کر کے آئے ہیں روضہ رکھ کے آئے ہیں ان کو بھی پہترین جزا آتا فرما تو عزیز آرہ مہترم ایک ملوم اللہ فرماتا ہے کس سے مخاطب ہو کر ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے ملائکہ تم گوا رہنا یہ جتنے مومنین مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہم نے ان کے گناہوں کو پخش دیا تو عزیزو یہ روضہ رکھنے سے باہر رمضان و مبارک میں جو آپ نے قیام کیا ہے آپ کو دو فائدے ملنے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کے پرانے گناہوں کو پخش دیا ہے ایک سلوات بجبر محمد وآلہ تو حضیظان امترم یہ عید انعام کا دن ہے عید جزا کا دن ہے ہمیں کوئی ایسا عمل انجام نہیں دینا چاہیے کہ جس سے ہمارے ساری محلتیں تباہ اور برباد ہو جائیں اور مولا ایک کائنات نے کیا خوبصورت رشبی دی ایک خودبہ دیا اید کے سلسلے میں بہدرین خودبہ مولا نے فرمایا کیا فرمایا حقیق کو روز قیامت سے شباہ دی مشابہت دی سے دی روز قیامت سے دی ہے یعنی مولا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو کہاں کے لیے مسلح کے لیے عریدگاہ کے لیے جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہاں کے لیے نکلو تو مولا فرماتے ہیں یہ سوچ کر نکلو اس لیے کہ روز قیامت سے عید کو تشبیح دی ہے کہ جب اپنے اپنے گھروں سے نکلو تو یہ سوچ کر نکلو کہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکل رہے کہاں سے نکل رہے یہ سوچ کر نکلو کہ ہم اپنی قبروں سے نکل رہے ہم اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں مسلح پر اور جب مسلح پر آ جائیں اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ نہ سوچئے بلکہ یہ سوچئے کہ روز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سارے عامان ہمارے سارے امان کہا رکھے میں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو رہا ہے اور جب نماز تمام ہو جائے تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہم جب مسجد سے نکلو تو یہ سونچ کر مت نکلو کہ ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں یہ سونچ کر مت نکلو کہ ہم اپنے گھروں میں جا رہے ہیں بلکہ مولا فرماتے ہیں یہ سونچ کر نکلو کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں یعنی خالقِ کائنات کے سامنے ہمارے سارے آمان رکھے گئے اور ان روزوں کی فرقتوں سے ان قیام کی فرقتوں سے ان نماز کی فرقتوں سے خالقِ کائنات ہم سے راضی ہو گیا اور ہمارے گناہوں کو پخش دیا اور عزیزانِ مطمئن یہ روز عید یہ سعید جو ہی نام جزائے کا دن ہے یہ ذکرِ الٰہی کا دن ہے یہ عبادت کا دن ہے اور عزیزانِ مطمئن یہ بدہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ مولا فراتم امام حسن علیہ السلام جو انہوں نے دیکھا روز عید ہے کچھ افراد اپنے کاموں میں لگے ہوئے اپنے کاموں میں لگے ہوئے پر تو مولا فرماتے ہیں روز عید ہے اللہ پر جزائے انعام عطا فرما رہا ہے اور تم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو جبکہ اللہ خود اپنی قسم خادر فرماتا ہے جو بھی میری پارگاہ میں آئے گا جو چیز مانگے گا ہم اسے عطا فرمائیں گے امام فرماتے ہیں دوڑوں اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف جہاں نماز ہوتی ہے اس لیے کہ یہ جزا کا دن ہے انعام کا دن ہے اور ظاہر سے بات ہے جب ہمیں انعام ملتا ہے اور یہ انعام دینے والا کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ پرپردگار ظاہر سے بات دنیا میں آپ کو کوئی انعام ملے آپ کو کہا جائے گاڑی لے لیجئے تو آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں گرفون ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انعامیں ملیں پھر ہی ملیں نا تو کہ انعامیں لے آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ انعام لو اور یہ بھی آسان کر دیا آپ کی مشکل بھی حد کر دیا اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم خود سے مانگو گے تو پریشان ہو جاؤ گے اگر تم خود سے مانگو گے تو پریشان ہو جاؤ گے خود سے انتخاب کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے بس آؤ اہلِ بیت کا سہارہ دے لو کہ پرپردگارہ جو تو نے اہلِ بیت کو احیل قرار دیا وہی ہمیں بھی دے دے اور چین چیزوں سے آپ نے اہلِ بیت کو روک دیا ہمیں بھی روک دے عزیزوں آئیے ہم دعا کرتے ہیں یہ روز عید ہے سعید ہے انعام کا دن ہے جزا کا دن ہے پرپردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے پرپردگارہ ہے کہ ماہیرندل مبارک یہ عید ہمارے لئے آخری عید نہ قرار دینا بارہ لاتجو باسطا محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمن لم یلید ولم یولد ولم یقل اللہ قفوان احاد صلی اللہ محمد محمد والے رہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان محین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لزی لا الہ اللہ هو الباحد لا حد السمن الرزی لم یتخیص صاحبته ولا غلدن و اشہد ان محمد عبده و رسول المجتبہ و ان علین عمیر المومنین و سید الوسین و ان ذریت المعصومین عمدنہ سیکم عباد اللہ بالتقوی و اغتمام و طاعته و اعداد الامل صالح في حاضر ایام مفانی و خالی قبل عین يحجم علیکم المعبد اللذی لا مهرب منه ولا مفرح اللہ صلی علی محمد سید المرسلین و علی امیر المومن و خاتمہ بنت محمد صلوات اللہ والحسن والحسین علیہ السلام و علی بن حسین علیہ السلام و محمد ابن علین علیہ السلام و جعفر ابن محمد علیہ السلام و موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام و علی ابن موسیٰ علیہ السلام محمد ابن علین علیہ السلام و علی ابن محمد علیہ السلام والحسن ابن علین علیہ السلام والحجتل قائم علیہ السلام علیہ السلام والحسن لیہ السلام و علیہ السلام و علیہ السلام اگر 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 امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو و علیہ السلام و علیہ السلام ہوگا و علیہ السلام مجھے و علیہ السلام و علیہ السلام محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما بارے لگ جو باستہ محمد وعالے محمد کے صدقے میں جو مومنی مومنات اس دنیا سوچ چکے ہیں پروردگارہ ان کے مغفرت فرما ان کے جوارے معصومین میں جنہائیں عائد فرما ان کے گناہوں کو درگزر فرما بارے لگ جو باستہ محمد وعالے محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں انہیں شفائی قاملہ اور آجلاتہ فرما بارے راتجو واسطہ محمد وآلہ محمد کے صدقے میں حاضرین کی تمام جائب آزاد کو قبول فرما کہ رزق میں اضافہ فرما کہ کاروبار میں خیر و برکت اتا فرما بارے راتجو واسطہ محمد وآلہ محمد کے صدقے میں بہترین دوائیہ کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما فہبر دگیرہ ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا آقا ہمارا مولا ہم سے راضی اور پشنود نہ ہو جائے اللہمہ تقبل منا وئنکا تصمینا لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی فسر اللہ لذین عملو اعملو الصالحات و تواصلو بالحق و تواصلو بالصبر